موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین شادی میں تاخیر کرنے والوں کے بہت سارے بہانے ہیں جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے پچھلے اپیسوڈ میں کچھ بہانوں پر کچھ اسبات پر ہم نے گفتگو کی ہے مزید کچھ اسباب ہیں جن کا تجزیہ کریں گے ہم آج کس اپیسوڈ میں پہلے میں استقبال کرتا ہوں اپنے علماء کرام کا جو ہاں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم شیخ عبدالغفار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں لڑکوں کی شادی کی تاخیر میں تو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لئے خوبصورتی کا کوئی میار ہوتا ہے اور ان کے میار کے حساب سے ان کو خوبصورت لڑکیاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو ایک گھر سے دو گھر دو گھر سے تین گھر میرے خیال سے اس طرح ریکارڈ بنتا ہے ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے سو سو گھروں کی دعوت کھائی ہوگی اور ان کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ صرف مطلب لڑکے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے پورا گھرانہ مل کر کے نا وہ پری کہاں سے لاؤں تری دلہنجی سے بناوں جیسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سی ہور تلاش کر رہی ہوتی ہیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ خوبصورتی کو میار بنا کر کے اتنے رشتے بریجک کرتی ہیں کہ اچھی خاصی عمر لڑکے کی نکل جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا گئیں گے دیکھئے اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی سماجی برائی ہے اور اس کی وجہ سے نکاح میں جو تاخیر پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا اہم سبب یہ ہے اور یہ بلکل فضول وجہ ہے خوبصورتی یقینا ہمیں دیکھنا چاہیے مگر خوبصورتی کا میار اتنا بلند کر لینا کہ سو سو گھر ہم رشتے دیکھنے جا رہے ہیں اور بلا وجہ شادی میں تاخیر کر رہے ہیں ہمارے دین نے ہمیں دینداری کو ترجیح دینے کی بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے تُنکحُ المرأة لِعربعین لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّین آپ نے کہا کہ دیکھا جاتا ہے مال بھی خاندان بھی اور خوبصورتی بھی دینداری بھی لیکن آپ نے کہا کہ دینداری کو ترجیح دو کامیاب ہو جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لڑکے کے جو گارجین ہیں لڑکے کے جو والدین ہیں ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے میارات کو تھوڑا ڈاؤن کریں اور خوبصورتی کا مطلب یہ کی ایسا بھی دیکھا گیا کہ لڑکا بہت خوبصورت نہیں ہیں لڑکا بس ایسے ہی قبول خوبصورت ہے لیکن لڑکی ہم کو ہور چاہیے تو یہ تو دونوں اگر فریق اصل میں ہمارے مقابلہ چل رہا ہوتا ہے مال اور خوبصورتی کا تو جتنا پیسے والا مرد ہے اتنی خوبصورت اس کو لڑکی چاہیے اور جتنی خوبصورت لڑکی اس کو لگتا ہے مجھے اتنی پیسے والا مرد مل سکتا ہے تو اصل میں خوبصورتی مقابلہ خوبصورتی نہیں ہے لڑکی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بہت خوبصورت لڑکی لائیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا اس کے بنسبت اگر ہم اتنی خوبصورت نہ لائیں یعنی ایک اچھی شکل و صورت کی لڑکی ہو لیکن دیندار ہو اخلاق کے اعتبار سے اچھی ہو اچھی تربیت کرے اچھے طریقے سے گھر کو چلائے تو اس دونوں چیزوں میں کون صاحب پہلو زیادہ بہتر ہے شیخ عبدال شکور صاحب دیکھیں اس میں ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب حد سے گزر جائے تو وہ برائی کی طرف سے لے جائے اس کی مثال عبادت ہے عبادت میں لیجئے عبادت بہت اچھی چیز ہے اس انسان کا نفلی نمازے پڑھنا یا نفلی روزے رکھنا وہ اچھی بات ہے لیکن یہی عبادت بھی اگر وہ حد سے زیادہ ہو جائے یعنی وہ تشددت میں داخل ہو جائے تعنت میں داخل ہو جائے تو وہ چیز اللہ کے رسول نے اس سے منع دیا ہے تو اس خوبصورتی کے معاملہ بھی معاملہ تھوڑا سا ایسا ہی ہے کہ خوبصورتی ایک انسان کے لئے مطلوب ہے ہر انسان تقریباً خوبصورت بیوی چاہتا ہے یا کچھ نہ کچھ تو مرد ایسے ہوتے ہیں ان کو خوبصورت یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے خوبصورتی کا میعار یا خوبصورتی کی طلب زیادہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی خوبصورت ہو جیسے بہت سا لوگوں کو بچوں کی طلب ہوتی ہے کیونکہ ہر مرد کو تو خوبصورتی ضروری نہیں کہ اس کے لئے میعار ہونا کسی کے لئے تعلیم میعار ہوتی کسی کے لئے اخلاق میعار ہوتے ہیں کسی کے لئے دین میعار ہوتا ہے کسی کو اور چیزیں میٹر کرتی ہیں تو ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو خوبصورت لازم نہیں چاہیے کچھ مرد ایسے مطلب ہو سکتا ہے بہت سارے مردوں کو آپ نے ریجیکٹ کیا ہے ان پر نفسیاتی انداز میں غلط اثر ڈالا ہے یہ بات بھی ہے جو رشتہ دیکھنے خواتین جاتی ہیں تو ان کے رشتے کے ریجیکٹ کرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ بڑی بچکانہ ٹائٹ کی ہوتی ہیں لڑکی اچھی خاصی ہے شکل صورت بھی اچھی ہے پڑی لکھی ہے دیندار ہے ہائٹ تھوڑی سی کم ہے یا چہرے پہ کہیں تل ہے یا تھوڑا رنگ دبا ہے بھئی یہ تمام چیزوں ایک طریقے سے کبھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے ایڈیا پھٹنے پر رشتے ریجیکٹ ہوتے دیکھیں میں نے یہ ایڈیا پھٹی ہوئی ہیں سب کچھ پسند آگیا کہا ان کی ایڈیا پھٹی ہوئی تو رشتہ ریجیکٹ کر دیا مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تخلیق پر اعتراض کے زمرے بنا داخل ہو جائے اس طریقے کی چیزیں جیسا رشتوں کو ریجیکٹ کرنے میں لوگ ظاہر کرتے ہیں میرے لئے یہ ایک حد تک چیز تو دیکھی جا سکتے لیکن حد سے بڑھیں گے تو وہیں چیزیں جائیں ہم نے مال میں دیکھا تھا کہ بلکل بھی مال نہیں دیکھ سکتے یہ بات بولنا غلط ہے مال کا ایک میار ہو اگر لڑکی والوں کو تو کوئی حلچ کی بات نہیں ہے لیکن وہ اتنے بھی غلو نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا آپ نے مال میار بنا دیا لڑکی عمر جا رہی لیکن آپ رشتے ویجے کر رہے ایسے ہی خوبصورتی خوبصورتی کا مسئلہ بھی ہے اگر آپ خوبصورت لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو چھوٹی بات ہے لیکن سمجھنا چاہے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ لڑکی کے میار کی طبعا سے لڑکی والدین کے میار کے طبعا سے آپ کتنے خوبصورت ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی کہ بعض دفعہ جو لوگ بہت خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں بعض دفعہ کہہ سکتے کہ گڑھے میں جا کے گرتے ہیں بعض دفعہ جو ایار جو بہت اونچا ہوتا اس میں ایار کی اونچائی کی وجہ سے کبھی کبھی ان کو ایسی لڑکی مل جاتی ہے جو شاید جو پہلی لڑکی تھی وہ زیادہ بہتر تھی اس آخری لڑکی سے یعنی دین و اخلاق کو بالکل نظر انداز کر کے صرف خوبصورتی کی تلاش میں رہتے ہیں پھر وہ خوبصورتی جو ہے بہت خوبصورت ہو تو میرا تو بیسی رشتہ ہو جانے والا ہے وہ دوسری چیزوں کو سوارنے کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتی ہر خوبصورت لڑکی کی بات نہیں کرنا لیکن ایک پرابلم خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے اس خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ چل جانے والا ہے تو وہ خدمت ہے دینداری ہے اخلاق ہے حسن سلوک ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسرال والوں کے ساتھ ان کی طرف توجہ نہیں دیتی تو اس لیے بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے یہ خوبصورت لڑکی آنے رشتہ سمال باتی ان کی طلاق ہو جاتی اور بہت ساری لڑکی ہیں جو صورت میں ذرا سا کم ہوتی ہیں وہ دوسری چیزوں کو رشتہ سمالنے کے لیے دوسری چیزوں کی طرف توجہ دیتی ہیں وہ بج جاتی اس لیے بہت سارے آپ کو شیخ کفیت تجربہ ہوگا ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں جس میں خوبصورت لڑکی ہیں لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہ شوہر نہیں چھوڑے گا لیکن چھوڑ دیتا ہے شوہر اس کو یہ عزام رہتا ہے کہ شوہر نہیں چھوڑے گا جیسی خوبصورت لڑکی کاملی کی پر چھوڑ دیتا ہے شوہر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے خوبصورتی کی تلاش کا ایک نقصان یہ ہے انسان دوسری خوبیاں نظر انداز کرتا ہے یہ بھی بہت بڑا ہے کسی خوبصورتی دیکھ رہا ہے اس کے دینداری ہے بااخلاق ہے تعلیم یافتہ ہے اس میں اتعاد کا جذبہ زیادہ ہے سمجھدار ہے اس کو شعور زیادہ ہے تمام باتوں کو انداز کر دیتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں صرف خوبصورتی ہے تو ایسے لوگ بھی بعض دفعہ شروع میں تو نہیں اندازہ ہوتا لیکن بعد میں پچتا تھے کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ خوبصورتی وقتی ہوتی ہے کہ جوانی تک خوبصورتی رہے گی لیکن باقی اخلاق کی خوبی ہے دینداری کی خوبی ہے سمجھداری ہے کسی عورت کی یہ تو زندگی کی ہر پہلو خوبصورتی کی تلاش دیندار تبکے کو بھی ہوتی ہے دیندار لڑکے بھی چاہتے ہیں امیابی دیکھتے تھے خوبصورتی الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو آیت ہے لیکن شیخ نے جیسا کہا نا جو قرآن کی آیت ہے اگر کسی کا حسن آپ کو متاثر کر رہے ہیں تو حسن سے متاثر ہونا بھی یہ ہمارے ہاں جو اور دینداری ہوتی جس میں تقاضی کے جاتا ہے سرے سے صورت ہی مت دیکھو تو یہ تو دین کا تقاضی نہیں ہے لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا میار آپ ہائی کر دیں خوبصورتی دیکھنے کا حضرت محمونہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو حضرت آئیشہ نے جب ان کو دیکھا تو پہلی نظر میں حضرت آئیشہ نے کہا کہ اتنی خوبصورت تھی مجھے لگا کہ یہ متاثر کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شکل و صورت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ تو متاثر کرتی ہے کوئی شکل اللہ تیتہ سوہو ایزہ نظر اگر شوہر بیوی کو دیکھے تو اور بھی چیز ہے لیکن ہمیں خوبصورتی بھی شامل ہے کبول صورت کہ ایسا ہو کہ اس حدیث کا سیاہ فیل سے زیادہ جڑا ہو کہ اس کی ادا ایک ایسی ہو اس کا ریاکشن ایسا ہو خوبصورت عورت سے شادی کرنے کا ایک فائدہ بھی ہے اس کا انکار نہیں کیا جانا چاہیے کہ اگر آپ بیوی خوبصورت ہے تو امکانات اس بات کے ہوتے ہیں کہ انسان کی نظریں محفوظ رہیں گے پنسپت یہ کہ اگر بیوی خوبصورت نہیں ہے یہ ہر کیس میں نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہماری جو ناظرین ہیں انہوں سے کوئی گلڈ فیل نہ کرے کہ میں تو خوبصورتی کی تلاش میں یہ بہت تیم نکتہ شیخ نے کہا کہ اگر خوبصورت ہوتی ہے تو نگاہیں محفوظ رہ دیں کہ خوبصورت لڑکی ہوتے تو نگاہیں محفوظ رہ دیں اور وہی مقصود بھی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ایک آدمی خوبصورتی میں بہت بڑے میار کا نہیں ہے تو اسی میار کی لڑکی بھی اس کی عزت محفوظ کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے اگر آدمی اپنے طور سے بہت اچھا ہو اس کا لگ بہت اچھا ہو اور اسے خوبصورت لڑکی نہیں ملی تو اس کے لئے خطرہ ہوتا ہے لیکن ایک آدمی اپنے طور پر تو قدرتی طور پر اس کے اندر سبر آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ مغیس اور بریرہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے دونوں میں بڑا فرق تھا خوبصورتی کے لئے وہ غلام تھے بریرہ رضی اللہ عنہ کچھ الگ معاملہ تھا تو مجبوری میں تو ساتھ نہیں تھی وہ کیونکہ غلام تھی لیکن بعد میں جب ان کو آزادی ملی تو فوراں انہوں نے علاہدگی اختیار کر لی حتیٰ کہ اللہ کی نبی سسم کی سفارش کو بھی رد کر دیا معاملہ کیا تھا دینداری پر کوئی عیب نہیں لگایا شوہر کے حقوق نہیں ادا کر سکتی اس لئے آدمی کو اپنے حد میں رہنا چاہی کوئی عورت اگر اپنے آپ کو قربان کر دے چلو میں تیار ہوں تو الگ بات ہے لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کے خوبصورت لڑکیوں کو پیک اپ کرنا ڈھونڈنا اور آدمی اس لائق نہ ہو تو پھر وہ بیوی کا فرم نہیں ادا کر سکتی شادی ہوگی کسی طرح سے مال دیکھ کے لیکن وہ بیوی جو مطلوبہ بیوی ہے وہ بیوی نہیں بن پائے گی اچھا وہ یہ آپ نے کہا کہ اصل چیز تو یہی ہے کہ یہ خوبصورتی آدمی کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا اس کی عفت کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شوہر دیکھے کہ خوبصورت ہے اصل میں حفاظت تو اس کو کرنی ہے اپنی عفت کی اپنی نظروں کی پر ہمارے آئے ہوتا ہے شوہر تو بعد نہیں دیکھتا ہے پہلے اس کی ماں اس کی بہنیں اس کا باپ اس کے بھائی ایوین اس کے بہنوئی یہ میں نے بہت سارے جوگوں میں دیکھا کہ وہ دامات کی عزت اس میں بھی ہوتی کہ اس کو بھی دکھانے لے جا رہے ہیں لڑکی تو یہ سارے دیکھتے ہیں شوہر کے دیکھنے کی باری ہی نہیں آتی ہے ہو سکتا ہے بھئی اس لڑکے کے لیے اتنا میار نہ ہو یا ہو سکتا ہے بھئی بعض لوگ کہتے ہیں حسن جو ہے وہ نظر میں ہوتا ہے تو بعض لوگ کسی شکل کو ایک زاوی سے دیکھتے ہیں ان کو خوبصورت لگ رہی ہوتی کسی کو نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو اس میں تو اصل فیصلہ کن بات شوہر کی ہونی چاہیے اس لڑکے کی ہونی چاہیے جس سے شادی کرنی ہے پر اس کو تو بعض مرتبہ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے بہن ہی ریجیک کر رہی ہوتی ہیں رشتہ اور ماں ریجیک کر رہی ہے بہنوں ہی ریجیک کر دے رہا ہے کہ خوبصورت نہیں ہے تو وہ بہنوں ہی ریجیک کر دے رہا ہے جبکہ شریعت کا مشورہ ہے ہونی والے شوہر کے لیے لڑکے کے لیے ہیں کہ جا کے دیکھ لو الگ الگ جو ہے جو حدیثیں ہیں کہ جا کے دیکھ لو شاید تو اس کی وجہ سے تمہارے نکاح میں پیداری رہے گی حضرت مہنے شعبہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جو بہنوں ہی وغیرہ دیکھتے ہیں شارن جائز ہے یہ باپ باپ کے لیے بھی جائز ہے باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے شادی اس کو کرنی ہے ابھی کوئی رشتہ ہوا نہیں شادی کرنا ہے شہر کے لیے بات سمجھ میں آتی کہ اس کو شادی کرنا ہے تو ایک نظر دیکھتے ہیں عورتوں کے جائز ہے کہ گھر کی عورتیں دیکھ لیں پر عورتوں کو خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں رجک کرنا چاہیے چلیے ٹھیک ہے ماں ہیں جو ہے وہ کچھ چیزیں انسی دیکھ سکتی ہیں جو بیٹا نہیں دیکھ سکتا ہے تو دوسری چیزیں وہ دیکھ لیں لیکن خوبصورتی کا ماں سے کیا لینے دینا ہے بہنوں سے کیا لینے دینا ہے خوبصورتی تو اصل میٹر کرتی ہے لڑکے کے لیے پہلے ہی ہوتا تھا کی لڑکی گوریو یعنی دو ہی تین ہی کٹیگری تھی گوری ساولی اور کالی اب گوریو میں بھی اتنا زیادہ ویرائٹیز آ گئی ہیں وہ باقیدہ اس میں بھی لکھا ہوتا ہے بائیو ڈیٹا میں لکھا ہوتا ہے جس میں وائٹ ملکی وائٹ اور اسی کی بنیاد پر تلاش بھی ہوتی ہے آنکھوں کے کلر بھی تیہ کر دیتے ہیں کہ یہ کلر کی آنکھ زاڑی لڑکی جائیے تو اس سے بھی بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں کہ بھائی وہ لڑکے کو ذمہ چھوڑ دیں یہ غلو ہو گیا ہے بہت ہتر جا غلو اس حاملات میں بہت زیادہ غلو یعنی اچھی خاصی لڑکیاں خوبصورت لڑکیاں دو چار انچ ہائٹ کی وجہ سے ریجک کر دے رہے ہیں اور ماں بہنیں بھابیاں یہ لوگ ریجک کر رہی ہیں اس میں ایک پہلو اور دی ہے مطلب جو ریجٹ کی جاتے ہیں کبھی کبھی وہ تلاشی ایسی جگہ کرتی ہیں کہ اس کے میعار کی نہیں ہوتی ہیں صرف پسور ان کا نہیں ہوتا ہے ایسی جگہ جا کے امید لگائیں گے جو ریجٹ ہی کر دے گا تو وہ اسی میعار کا ڈھونڈتا ہے ایسے لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو یہ سم میعار نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں بھی سرچ کر رہے ہیں تو ان کو بھی تو پیسے والا چاہیے اور پیسے والے وہ خوبصورت چاہیے دونوں میں ملاب نہیں ہو پاتا ہے یہ معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی چیز کو ریواج دیں گے گھوم کر کے آپ کے سر پہ آئے گا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ہی بہنیں ریجک کر رہی تھیں اپنی بھابی کے لیے رشتے یہ رنگوں بھی ریجک کر رہی تھیں جب ان کا رنگ دیکھے سامنے آلے ریجک کرتا ہے تو ماں بولتی ہیں کہ پھر ارے میری بیٹی دل کی بہت اچھی ہے خالی چہرہ ذرا سا ڈار کا ہو گیا لہنی تم دوسروں کا دل نہیں دیکھ رہی تھی تم دو چہرے دیکھ کر ریجک کر رہی تھی اپنی بیٹی پر آگی باری تو اب بولتی ہوں کہ دل دیکھو اب رنگ مت دیکھو تو ایسی دوسری بیٹی ہم نے جب ایک معاشرے میں غلط چیز کو ریواج دیا ہے تو وہ بیماری پھیلے گی تو وہ ہمارے گھر تک بھی آگے پہنچے گی بات وہی آگے کہ دوسروں کے لیے ہم الگ میار بنائیں گے اور خود کے لیے الگ میار بنائیں گے تو قیمت تو چکے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کے لیے خور پری دیکھی جاتی ہے جبکہ اپنے پورے گھر میں کوئی شکل صورت نہیں ہو کبھی کبھی اس طریقے کی شراط لڑکیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ بہت خوبصورت چاہیے یا بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ چاہیے تو اس طریقے کی شرطیں لگا کر کے وہ پھر عمر کے اس مرحلے تک جاتے ہیں جبکہ ان کو بہت زیادہ کمبرمائز کرنا پڑتا ہے یعنی اٹھارہ بیس سال کی عمر میں ایک اچھا رشتہ مل رہا ہوتا ہے اسے ہم بے بنیاد وجوہات کی بینا پر ریجٹ کر دیتے ہیں کہ جب وہ لڑکی اٹھائیس تیس سال کے ہو جاتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ کم میارات پر اس کو جو ہے لڑکیاں خوبصورتی کیا لڑکیاں تو داری کی جسے رشتے ریجے کرتی ہیں اچھے خوبصورت پڑے لکھے دیندار پیسے والوں کی رشتے اس وجہ ریجے کو جاتے ہیں کہ ان کی داری ہیں داری کی جسے رشتے قبول لکھتے ہیں ظاہری یہ ایمان کی کمزوری ہے بڑی ایمان کی اور اس کے لیے جیسے اس سے پہلے بات آئی کہ یہ لڑکیاں بھی کسی خوبصورت لڑکے سے رشتہ کرنے کے لیے شادی کرنے کے لیے اس کی دوسری صفات کو نظرانداز کر دیتے ہیں بعض دفعہ نکلتا ہے کہ لڑکا بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ پر محلے میں اس کی چرچہ ہوئی لوگوں نے دیکھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ نشہ کرتا ہے یا شرابی ہے یا بیوی کو مارنے والا ہے یا کماتا نہیں انہوں نے ہمارے کے عیوب جو ہے اس میں ظاہر ہو جائے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خوبصورتی ہی کو میار بنا کے نہیں چلنا چاہیے اس میں ٹھیک لیکن اور چیزیں دیکھیں دنداری کو ترجیح دیں بلا شبا یہ ہر زمانے میں اثر آئی یہ ہمارے زمانے میں زیادہ ہو لوگ ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ فلم انڈسٹری کی وجہ سے خوبصورتی کو ہینسم ہونے گلیمر کی بیوٹیفل ہونے کو زیادہ گلیمرائز کیا گیا یعنی اتنا زیادہ میارات تو انہوں نے جنہیں لیکھتا کہ کسی معاشر میں اتنا زیادہ رہوں گے نہیں ہوسن کو اتنا ایمیت پرانے زمانے میں یہ سننے میں آتا تھا کہ بغیر دیکھے رشتے ہو جاتے تھے بلکہ بہت سارے لوگ تو اس کو مطلب عزت کے خلاف سمجھ تیزے لڑکی لکھا بہت ساری وہ صفات جو کسی زبانے میں قابل تعریف صفات ہوا کرتے تھی آج اس کو قابل مضمت ہے لوگوں کے نگاہوں میں کسی کا شریف ہونا کسی کا سچا ہونا کسی کا سیدھا سادھا ہونا بھولا ہونا یہ بھی آج لوگوں کے لئے معیوب بات ہو گئی ہے جی تو وہ تلاش کرتی کہ بہت چالاک ہو بعد میں اگرچہ اس کی چالاک میں ایک علاقے میں تھا وہاں ایک لڑکا علماء کے ساتھ اٹھتا رہتا تھا تینی معاملات پر بات چیز کرتا تھا تو اس کے والدین کو لگا کہ میرے لڑکے پر کوئی آسیب کا اثر ہے یا پاگل ہو گیا یا کیا ہو گیا علماء کے ساتھ وہ فکر مند ہو گئے بچے کو لے کر اس کو ہو کیا گیا ہے اس طریقے کی باتیں کیوں کرنے لگا یہ چیز جو محمود ہے وہ معیوب نظر آتی آپ نے بتایا خاندان کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک گھرانہ اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیا ہوا ہے اب یہ ایک گھرانہ ایسا تھا کہ گھر میں سب کے سب سیاہی مائل بلالی رنگ کے بیٹیاں بھی بیٹے بھی باپ بھی ماں بھی تو ایک رشتہ گیا ایک بچی کا تو اس بچی کو اس لئے ریجیک کر دیا کہ اس کا رنگ سیاہ ہے تو پوچھا گیا ان سے کی تو وہ بولنے لگی بھائیہ ہمارے اب نسل بدلے چاہیی تھا مطلب وہ بول رہی ہیں کہ ہماری نسل میں سب کالی ہیں پھوار بھی کالا بی بھی سیاہیم ہے تو اب چاہ رہے ہیں کہ نئی نسل جو آئے وہ گوری ہیں تو یہ بھی بڑا عجیب سا ایک مسئلہ ہو گیا اس لئے پہلو یہ شکل کہ ہم اس کو پوری طرح رد نہیں کر سکتے بچوں بھی تو اس خواہش کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میارات یہی ایک اب نسل آپ کیا بدل لیں گے آپ کبھی تو جین شامل ہی رہیں گے تو اس کا کیا گیارنٹی آپ دے سکتے ہیں خصورت بی بھی سے نکاح کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بچے ہماری نسل خصورت رہے ہیں کہیں نہ کہیں مشاہدے میں ہے بھی یہ چیز غرص غلط نہیں یہ غرص غلط نہیں لیکن اس میں جو غلو ہو گیا ہے آپ سوچیں اس لڑکی پہ کیا گزرتی ہے وہ اس کا جب رشتہ ریجیکٹ ہوتا ہے شخص کا جوڑا پیدا کیا اس لائق بھی تو آدمی ہے اس لئے جب وہی تو بات ہے کہ اس لائق آدمی نہیں قبول کر رہا اس لائق آدمی بھی اس کو قبول نہیں کر رہا دیکھئے ایک ہوتا ہے تھوڑا سا ڈرنگ اتنا لگی خاص طور پر جو لڑکی ہیں دھوڑا دھارک رنگ کی اچھی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکیاں ان کے رشتے نہیں ہو رہے تیس تیس پیتیس پیتیس سال کی عمر میں سریف کا لڑکی بجے تھے مطلب یہ کتنا ایسی لڑکی کے لئے بہت تقریردہ مارا لہا ہے کہ ہم رنگ کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو والدین کی پیشانی پر بل پڑھ جاتے ہیں اگر وہ سیاہ کی ذرا سیاہی مائل ہے تو ماں باپ بولتے ہیں کاش کی لڑکا الٹا ہو جاتا لڑکی گوری ہو جاتی اس کی شادی کرنی ہے پھر وہ گلٹ بھی فیل کرتی وہ لڑکی بچپن سے محسوس کرتی ہے کہ بھئی اس معاشرے میں میرے لئے جگہ بہت کم بہت اس گلٹ کو فیل کرائے جا رہا ہے نا معاشرے کے اندر آپ دیکھئے جو بیوٹی کریم کے ایڈ آتے ہیں اس میں ایک لڑکی کے رنگ کی بنیاد پر کیسا اس کو دکھائی جاتا ہے کہ وہ اس سے کمتری میں اپتلائی جو فیرنس کریم جو فیرنس کریمیں ہوتی ہیں یہ تو لوگ فیرن لولی میرے خیالتا فیرن لولی اور انہوں نے نام بھی چینج کرنے کا اپنا فیصلہ کی چند مالک ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ مزاق ہے اندوستان پاکستان اور یہ برے سغیر کی عورتوں کے ساتھ مزاق ہے عیب بنا دینا یعنی یہ شاید معاشرے میں اتنا عیب نہیں ہوتا اگر یہ جو ہمارے بیوٹی پروڈک والے جس طرح کے اشتہارات کرتے ان کے اشتہارات ایسے نہیں ہوتے تو شاید یہ اتنا بڑا عیب نہیں ہوتا جتنا بڑا عیب بن گیا ہے اور دینی نکتے نظر سے بھی عیب بن گیا دینی دیندار دینی رجحان رکھنے والے لوگوں میں بھی عیب بن گیا دیکھیں ایک تو ہوتا ہے خوبصورتی کا میار جو ایک نیچرل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو ذہن سازی کی وجہ سے بنائیں رنگوں کو جو اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہیں اگر انسان کی نیچر پر چھوڑیں گی تو ہو سکتا ہے بہت سارے مرد ایسے ہوں جن کو کلر سے اتنا پرابلم نہ ہو بعض مرتبہ کسی لڑکی کے ساتھ کانداز کسی کی ذہانت کسی کی دینداری ایکسپریشن جو اس کے چہرے کا ہوتا ہے بعض مرتبہ جو ہے رنگ اتنا نہیں ہوتا چہرہ سامنے سے نہیں ہوتا نیچرل سیلیکشن نہیں ہوتا ہے میڈیا اثر انداز ہوتا ہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو اپنا پرابلم نہیں ہے خود پر معاشرے نے کیونکہ اس کو ایپ بنا دیا ہے تو وہ یہ کرتے بھی شرماتے ہیں کہ میں کر لوں گا تو میرے گھر والے بلیں گے کہ دیکھو اس کی بیوی کالی تو وہ یہ نیچرل نہیں رہ گیا اب کیونکہ منفی تشیر ہوئی ہے تو علماء کو چاہیے کیسی مضبط تشیر اچھا سارے میارات نیکہی میں ہوتے ہیں بدکاشی میں کوئی میار نہیں ہوتا بعض دفعہ لڑکا راضی ہوتا ہے لیکن گھر والے راضی نہیں ہوتا لڑکا اس جو بھی اس کی خوبصورتی یا بدصورتی یا اس کا ساؤنہ پن یا جیسا بھی ہے اس پر راضی ہے خوش ہے اس کے اور چیزوں کی وجہ سے لڑکا راضی ہے خوش بھی ہے شادی بھی کر لیتا ہے لیکن اس لڑکی کو گھر میں تانہ دیا جاتا ہے بدصورتی کا یا ساؤنے ہونے کا یا کالے ہونے کا یہ بھی عجی مسئلہ ہے جب لڑکا راضی ہے اسے زندگی گزار نہیں ہے تو پھر دوسرے لوگوں کم سے کم شادی ہونے کے بعد دخل تو نہیں دینا اور یہ سارے میارات میں یہ بولنا جا رہا تھا کہ یہ سارے میارات صرف نکاح میں ہیں بدکاری میں آدمی کوئی میار نہیں دیکھتا ہے اس میں کالی ملے گوری ملے موٹی مل جائے پتلی مل جائے ہر عورت سے بدکاری کے لئے تیار ہے ایون ایک لڑکی دیکھتی ہے کہ ویسے اگر وہ ناجائز تعلق قائم کرنا چاہے تو لڑکوں کی لائن لگی ہوئی ہے نکاح کرنے جا رہی ہے تو ایک بھی رشتہ نہیں آ رہا ہے یہ ایک معاشرے کی بہت مکروح حقیقت ہے کہ ابھی وہ ایک آئی ڈی بنا لے جھوٹی آئی ڈی فیک نام سے بھی بنا لے تو لائن لگ جاتی ہے فیس بک پر فرینڈ اگویز بھیجنے والوں کی محمد او احزار کرنے والوں کی جنوین طریقے سے ایک آدمیوں سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اچھا ایک رشتہ کو رشتہ ایک بات اکھانا چاہوں گا اصل میں جب آپ انسان کو انسان کو اس کی تمام صفات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر انسان میں کوئی خوبی نظر آئے گی کسی کا بھولاپن کسی کی ذہانت کسی کا رکھ رکھاؤ کسی کے باتچیت کا انداز کسی کا علم بہت ساری صفات بہت ساری صفات جب آپ اس کو انسان کی حیثے سے دیکھیں لیکن اگر آپ اس کو صرف ایک اوبجیکٹ کی حیثے سے اور اوبجیکٹ وہ بھی اس میں آپ ایک تحدید کر دے کہ نہیں اب انسان اچھا وہی ہے جو گورا ہو تو اب پوری ہماری جو ہے تمام پوری سوچنے کا انداز سماج کا افراد کا سب کا بدل جاتا ہے سب یہ دیکھتے ہیں کہ بس عورت وہ اب انسان نہیں رہی اب عورت وہ کھلونا ہے عورت ایک چیز بن گئی اب وہ چیز کو دیکھتا جیسے انسان ایک کپڑے کو کسی اور چیز کو دیکھتا کپڑے میں صفات اور نہیں ہو جب ٹھیک اور صفات بھی تک مثال دیکھ اب وہ ایک چیز کے حساب سے دیکھ رہا ہے اس چیز کی ایک خوبصورت اور چیز کی ایک صفت ہے کہ اس کا گورا ہونا اس کا خوبصورت ہونا تو اب وہ پوری نگاہیں صرف اس پر مرکوز ہے اور یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے اس کی دیگر صفات کے ساتھ ظلم ہے اس کی انسانی خوبیوں کے ساتھ ظلم ہے اس لیے آپ دیکھیں آپ معاشرے میں جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں لوگ اسی کو بنانے سوارنے کی طرح توجہ بھی زیادہ دیتے ہیں اگر آپ رشتوں کے معاملے میں اخلاق کو کردار کو دینداری کو حسن سلوک کو اس کو اہمیت دیتے تو پھر لڑکیاں اس کو سوارنی کوشش کرتی کہ ان کی بنیاد پر ہماری رشتے قبول ہیں ریجیکٹ ہونے والے پر آپ کیا سارا میان صرف گورا پن ہے صرف خوبصورتی ہے تو لڑکی بھی اسی طرف توجہ دے رہی ہے کہ میں خوبصورت رہوں بس باقی اور چیزوں کی طرف اور چیزوں کو سوارنے کی اپنے اخلاق کو درست کرنے کی اپنے معاملات درست کرنے کی دیندار بننے کی طرف توجہ نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر تو نہ اس کو رشتہ ملنا ہے نہ اس کی رشتے ریجیکٹ ہونے صرف اس کو خوبصورتی میار دیکھا جانے والے تو یہ بھی بہت اچھا خوبصورتی کے طلب انسانی فطرت ہے لیکن اس سے متوازن کرنا یہ فطرت نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ فطرت نہیں ہے یہ فیرنس متوازن کرنا یہ فیرنس کریم والوں کا تیع کیا ہوا میار ہے اور اس نے ہماری دماغوں میں ڈال دیا ہے یعنی یہ دکھا دیا کہ کامیاب عورت وہ جو ایڈ چلتے ہیں فیرنس کریم کے تو اس میں یہ دکھا جاتا ہے کہ خوبصورت عورت کامیاب عورت اور جو خوبصورت بھی نہیں بلکہ گوری عورت کیونکہ اسی لڑکی کو جب کھالا دکھایا جاتا ہے تو وہ ناکام ہے وہ شرمندگی میں حسوس کر رہی ہے وہ کسی کو چہرہ دکھانے کے لیکن وہ ہی گوری ہو گئی تو اس کے اندر کانفیڈنس آ گیا تو کانفیڈنس کو جائے وہ رنگ سے جوڑ دیا گیا اچھا میں ایک بات ایک بات میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں شکر بلکفار صاحب یہ رشتہ ریجیک کرنے والی بات جو آئی یہ میں چاہتا ہوں کہ اسی میں آجائی یہ بات کی ٹھیک ہے چلی کسی کے حسن کی وجہ سے کوئی لڑکی آپ کو پسند نہیں آئی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے رشتہ ریجیک کرنے کا مطلب یہ جو مو پر بول دیتے ہیں اس کی ناک پتلی ہے اس کے کان پڑے ہیں تو اس کا بال چھوٹا ہے تو اس کی ایڈیا پر ٹی وی ہے تو اس کا قد ناٹا ہے میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں اگر آپ اس لڑکی کا سوچیں جس کے باپ نے اتنی ساری تیاریاں کر کے دس دس لوگا کر کے رشتہ کھانا کھا کر کے گئے اور اس کے دوسری دن فون آ رہے گی فلاں ایک کی وجہ سے ہم کو قبول نہیں تو اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بہت دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اور بعض لڑکیاں نفسیاتی مریض بن سکتی ہیں اس طریقے سے جو بار بار رشتے ریجیکٹ ہوں اور ایسی وجوہات کی بنا پر جو اس کے اختیار میں نہیں اختیار میں نہیں ہاں وہ بیچاری تبدیل بھی نہیں کر سکتی تبدیل نہیں کر سکتی شریعت میں کچھ رہنمائی ہے کہ اس بارے میں اگر ریجیک ٹھیک کرنا تو کیسے ریجیک کریں مجھے خدیث اللہ کے نیبی کی والی آداری کی وہ عورت جس نے حبا کیا تھا اپنے آپ کو تو اللہ کے نیبی نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا اور اس کے بعد نظرے جھکا لی اللہ کے نے کوئی عیب نہیں بتایا لیکن نظرے جھکانے کے مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نیبی صاحب نہیں کرنا چاہتے وہ صحابی بھی سمجھ گئے تو انہوں نے کہ اللہ کے نیبی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میں کر لیتا ہوں تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اچھا اس فاملے میں اگر کسی کا دل لکھنے کے لیے آدمی جھوٹی بول دے تو کیا اس کی شریعت مجازت ہے مطلب بول دے کہ ہم کو کہیں اور رشتہ دیکھتے خاموشی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں لڑکی والے بھی کیا مسئلہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے تو انہیں انکار کر رہا تو ہم کچھ بڑھا کر کے آفر کر دیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری شریعت واضح طور پر تو کوئی نصح اس سلسلے مجھے یاد نہیں ہے لیکن بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جیسے حضرت حفظہ کے نکاح کے تعلق سے حضرت عمر نے جب حضرت عثمان غنی کے سامنے رشتہ پیش کیا تھا تو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے اب یہاں ریجٹ کرنا ہے لیکن اس انداز میں کرنا ہے کہ حضرت عمر کو تکلیف بھی نہ پہنچے تو حضرت عثمان نے کہا کہ ابھی میرا نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو اس طرح کا انداز اپنا ہے جائے اس طرح کا انداز اپنا ہے اس کو بھی بھرانا لگے بھئی مسلمان کا دل دکھانا اس میں تکلیف سے بچنے کا راستہ یہ بھی ہے جو سب کو مل کے کرنا چاہیے اس جو دیکھنے کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کو بہت ہی آسان رکھا جائے خفیہ رکھا جائے اس کے لئے اعلان کرنے کی محلنے والوں کو بتانے کی دعوت کرنے کی دماغ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس رسم کو بڑھائیں گے بعد میں جب رشتہ آپ کا ٹھکرایا جائے اتنی زیادہ تکلیف آتی ہے پورے گاؤں میں یا پورے علاقے میں حلہ ہو جاتا ہے یہ آئے تھے دس جن کھا گئے اور رشتہ ریجک کر دیئے بار بار ہوگا تو لڑکی گاؤں میں بھی بدنام ہوتی ہے پہلے مرحلے پر صرف رشتہ دیکھنے کے لئے ہو جاتے ہیں بہت سادھا سا انداز ہوتا ہے دو چار خواتین جاتی ہیں اور ہلکا پھلکا چاہ ناشتہ کر کے چلی آتی ہیں اس میں کوئی دعوت کا اب ہمارے یہاں بھی ہٹوان وغیرہ کی طرف ہی ہونے لگائے کہ باہر رشتہ دیکھتے ہیں کئی ہاؤسپیٹل میں بلا کر کے یا ہوتیل میں بلا کر کے پہلے لڑکا لڑکی کو دکھا دیتے ہیں اور اگر یہ وہاں پہ لڑکے کو سمجھ میں آگے پھر گھر پہ بلاتے ہیں گھر پہ ابھی بلانے کا ربا جائیستہ ہے اس تک کم ہو رہا ہے ختم کرنا چاہیے ختم کرنا چاہیے محترم ناظرین نکاحوں میں تاخیر کے بہت سارے اسباب ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے جو آج کی اس اپیسوڈ میں زیرے بحث آیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خوبصورتی بہرحال ایک میار ہوتا ہے لیکن تمام مردوں کے لئے نہیں ہوتا بعض مردوں کے لئے ہوتا ہے تو کسی مرد کے لئے کر خوبصورتی میار ہے تو شریعت اتنا بھی اس کو پابند نہیں کرتی کہ وہ اپنے میار کا لحاظ نہ کرے میار کی ریائت نہ کرے خوبصورتی سیرے سے دیکھے ہی نہ لیکن اولاں تو جن مردوں کے لئے خوبصورتی میار ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کو لڑکی ان کے میار کے مطابق پوری ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے پورے گھر والے بیٹھ کر کے ایک بیوٹی کمپیٹیشن کی طرح سے کوئی فیشن شو کریں اور ایک ایک ادا دیکھی جائے ایک ایک عزو دیکھا جائے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے اور سکور دیا جائے یہ شرعان مناسب نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ جن لڑکوں کے لئے جن مردوں کے لئے بھی خوبصورتی میار ہے وہ بھی خوبصورتی کے میار میں غلو آمیز روئیہ اختیار نہ کریں کہ انہوں نے خوبصورتی کا ایسا میار بنا لیا کہ اس میار پر ان کو کوئی لڑکی مل ہی نہیں رہی ہو مناسب انداز میں خوبصورتی بھی دیکھ لیں دین کو ترجیح دیں اخلاق کو ترجیح دیں آپ کی آگے کی زندگی جو چلنے والی ہے اس میں دین و اخلاق زیادہ میٹر کرتے ہیں بیوی بہت خوبصورت ہو لگی نگر اس کے دین و اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آدمی خوبصورتی کا اچار نہیں ڈالے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ خوبصورتی کو جو لوگ میار بناتے ہیں وہ اصل میں دوسری جو وجوہات ہوتی ہیں شادی کرنے کی دوسری جو اسباب ہوتے ہیں ان کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور بعد میں وہ پشتاتے ہیں لیکن ان کا پشتابہ کسی فائدے کا نہیں ہوتا ہے انہی باتوں پر ہم اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائے جو مسائل ہمارے معاشرے اور سماج میں نکاحوں کی تاخیر کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا علاج کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے ہماری اس پیغام کو زیادہ سیادہ عام کریں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہماری اس پیغام کو نشت کرنے کے لئے اس کی لنک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی